اسلام علیکم میں مجیب الحسن اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنی اس یوٹیوب کے چینل پر آج کے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے سیمفائٹم ہومیوپیتھک میڈیسن کے ریلیٹیڈ سیمفائٹم جو میڈیسن ہے یہ کمفرے پلانٹ کے ساتھ بنایا جاتی ہے ساتھ پکچر آپ کو شو ہو رہی ہے اور آپ نے زندگی میں کہیں نہ کہیں اس پودے کو لازمان دیکھا ہوگا ایک دفعہ تو اب اس پودے کی کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہماری لائف میں یہ آپ کو سیمفائٹم میڈیسن کے جو پوائنٹس ہیں ان کو سننے کے بعد ہی پتا چلے گا آج کے سیشن میں سیمفائٹم ہومیوپیتھک میڈیسن کے جو کی پوائنٹس ہیں اور سیمٹمز ہیں امپورٹنٹ ان کے ریلیٹیڈ ہم بات کریں گے سب سے پہلے میں تین کی پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہی کی پوائنٹس اس میڈیسن کی پہچان بھی ہیں سب سے پہلے پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بون فریکچر کی کیسز میں اسی یوز کرایا جاتا ہے یہ آسان سے الفاظ میں بتاؤں تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کے لیے اس میڈیسن کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ بڑی آنکھ اور میدے کے مطلب لارز انٹسٹائن یا سٹمر کے جو انفلمیشن ہوتی ہے یا زخم ہوتے ہیں ان کے لیے اس میڈیسن کو یوز کیا جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو آنکھ کے زخم ہے اس کے ریلیٹڈ جب بھی چوٹ وغیرہ لاگ جائے تو اس وجہ سے جب آنکھ میں زخم وغیرہ بان جائے تو یہ میڈیسن اس چوٹ کو ٹھیک کرنے میں اپنا کافی زیادہ امپورٹن رول پلے کر دیا ہے دوسرا پوائنٹ آ جاتا ہے جو لارج انٹسٹائن یا پھر سٹمر کے حوالے سے کہ ان میں جو انفلمیشن ہوگی اس انفلمیشن کے ریزن بنے گی زخم وغیرہ السر وغیرہ اب ان السر کو ان زخم کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ میڈیسن یوز کرائے جاتی ہے جیسے آنکھ کے حوالے سے بتایا اسی طرح یہ لارج انٹسٹائن میں بھی یا ستمک میں بھی جب زخم دیکھنے ملیں اب وہ زخم کس وجہ سے بنیں مختلف ریزنز ہو سکتے ہیں موسی جو ریزن دیکھنے ملتی ہے سپائسی فوڈ وغیرہ کی وجہ سے کافی زیادہ زخم وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں پہلے پوائنٹ کے ریلیٹیڈ ٹوٹی ہوئی ہڈی اب جو ہماری بونز ہوتی ہیں یہ جب بھی ٹوٹتی ہیں تو اس نے اکٹھا نہیں ٹوٹنے جس طرح دھاگہ جو ہوتا ہے اس کی چھوٹے چھوٹے زرات ہم دیکھتے ہیں وہ الیدر ٹوٹنے سٹارٹ ہوتے ہیں تو تب ہی وہ دھاگہ الگ ہو جاتا ہے ایک دوسری سے ٹوٹ جاتا ہے تو اسی طرح جو ہماری بون ہے وہ بھی چھوٹے چھوٹے جو فائبرز ہیں ان کو ملا کر بنی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے زرات کی وجہ سے کمپلیٹ ایک سٹکچر دیکھنے ملتے ہیں تو وہ جو چھوٹے زرات ہوتے ہیں ان کو جوڑنے میں یہ میڈیسن اپنا کافی زیادہ ام کردار ادا کرتی ہے اب ان پوائنٹس کے بعد بات کرتے ہیں پیشنٹ کی امپورٹن سیمٹمز کے ریلیٹیڈ کے پیشنٹ میں ہمیں کیا سیمٹمز دیکھنے ملیں گی جو یہ پیشنٹ ہوگا سیمپورٹن میڈیسن کا اس کے سکل میں کھوپڑی میں کافی زیادہ درد دیکھنے ملے گا جس وجہ سے یہ کافی زیادہ پرشان رہے گا اور اس کے علاوہ اس کو اپنی پیشانی کے اوپر کافی زیادہ جگہ بدلنے والا درد بھی دیکھنے میں ملے گا یہ جو پین ہوگا یہ جگہ بدلتے رہے گا دوسر پوائنٹ آجاتا ہے پیشنٹ کی بونز کے حوالے سے جب کسی پیشنٹ کی کوئی بی بون فریکچر ہوتی ہے تو اسے اس جگہ پر کافی زیادہ چوبن والا درد دیکھنے ملتے ہیں اور آس پاس وال جگہ پر کافی زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہے اس سویلنگ کی میں انفلیمیشن بان رہی ہوتی ہے اب اس کیس میں جو انفلیمیشن ہوتی ہے وہ فائد اماندیس لیے ہوتی ہے کیونکہ وہ آس پاس کے جو سیلز ہوتی ہیں ان کو بچانے میں کافی زیادہ پروٹیکٹ کرنے میں کافی زیادہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہے اس میڈیسن کے جو ذرات ہیں کمپوننٹس ہیں یہ جو فریکچر ہی بون ہے اس کو جوڑنے میں یا کچھ ایسا زخم دیکھنے ملے جسم میں جو سرائیت کر دے بون تک مطلب کہ وہ بون کے نزدیک پہنچ جائے زخم اتنا گہرہ زخم ہو تو اس زخم کو ٹھیک کرنے میں یہ بہت زیادہ مفید رہتی ہے جب کسی پیشنٹ کو چوٹ وغیرہ کسی ایسی جگہ پر آئے کہ وہاں پر کافی زیادہ جو ہماری بلڈ ویسل ہو وہ کافی زیادہ موٹی ہو اور اس کے علاوہ آس پاس بون بھی موجود ہو اب اس قسم کی جو موشتلی زخم دیکھنے ملتے ہیں وہ ریسٹ وال جیک ابر دیکھنے ملتے ہیں جہاں پر کافی زیادہ موٹی قسم کی بلڈ ویسلز بھی موجود ہوتی ہیں اور ساتھی بونز بھی ہوتی ہیں تو جب وہاں پر زخم دیکھنے ملے تو اس امفائٹم میڈیسن کو لازمان یوز کیا جائے کیونکہ جیسے میں نے آر ایڈی بتایا ہے کہ اس کے اندر ایسے زراعت موجود ہیں کہ وہ زخم کو جل سے جل بھرنے میں مدد دیتے ہیں اب یہ جو میڈیسن ہے زخم کو جل بھرنے میں مدد دیتی ہے تو اسی طرح جو دوسرا پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ سٹمک میں یا لارچ انٹس ٹائن کے اندر جب بھی کوئی بھی آلسر وغیرہ یا انکلیمیشن دیکھنے ملے کوئی زخم دیکھنے ملے تو اس زخم کو ٹھیک کرنے میں یہ بہت زیادہ یوسفل رہتی ہے یا اس کے علاوے اسی طرح آنکھ کے اندر جب بھی زخم دیکھنے ملے گا تو تب بھی یہ میڈیسن کافی زیادہ جلدی اس کو ٹھیک کریں گی اچھا ان پوائنٹ کے علاوہ لاز پر ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں کہ جب بھی کسی شخص کا خدا نخواست ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے جو نیچلے جبرے ہوتے ہیں ان میں کافی زیادہ پین یا کھنچاؤ دیکھنے ملتا ہے جو نیچے والے جاز ہوتے ہیں یہ والی جگہ جو ہوتی ہیں تو ان میں جب جاز میں پین دیکھنے ملے انفلمیشن وغیرہ ہو جائے تو وہاں پر بھی آپ سمفائٹم کو یوز کر سکتے ہیں یہ اس انفلمیشن کو ختم کرے گی اور اس وجہ سے جو پین ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا یا کھنچاؤ وغیرہ جو ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا اب اس میڈیسن کو کونسی پاور میں یوز کرنا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس کو شیئر کرنے سے پہلے ایک بات آپ نے اپنے معنی میں رکھنی ہے اور یہ چیز نیچے ڈسکلیمر بھی بچاری ہے کہ میڈیسن کو یوز کرنے سے پہلے آپ نے اپنے فیزیشن کے ساتھ لازمی کونٹیکٹ کرنا ہے میڈیسن آپ نے اپنے ڈاکٹر کے کونسیلٹیشن کے بعد ہی استعمال کریں زیادہ آپ کے لئے بیسٹ رہے گی آپ تمام طرح اپنی سیمٹمز اپنے ڈاکٹر کے ساتھ شیئر کریں اور پھر ان کی تجویز کے مطابق ہی آپ اس میڈیسن کو یا جو بھی وہ میڈیسن تجویز کرتے ہیں آپ اس کو یوز کریں اب اس میڈیسن کو مدر ٹنکچر فارم میں ہی استعمال کرایا جاتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اگر کوئی بھی آپ کا کسٹن ہو سیمپائٹم ہومیپیتھک میڈیسن کے عوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں فیس بک پیج کا لنک اور انسٹیگرام کے پیج کا لنک دسکرپشن میں آویلیبل ہے ان دونوں پلیٹ فارم پر بھی لازمی جا کر لائک اور فالو کر لیجے گا اگر میرے آرٹیکلز آپ پڑھنا چاہتے ہیں پھر آپ ویب سائٹ کو ویزٹ کر لیجے گا ویب سائٹ کا لنک بھی دسکرپشن میں آویلیبل ہے وہاں پر بھی جا کر آپ سجیشن دے سکتے ہیں کہ کیس ٹاپک ریلیٹڈ آپ کو آرٹیکل ملے امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو بھی لازمی سبسکرائب پرتے جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ